جنرؑ دراندھیم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ سیوا کا موقع دیا اور یہاں بہت بہت شاندار جیت باٹنیدہ باٹنیدہ باٹنیدیںی ہوئی اور اب جو ہمارا سنگل پتھر ہے ہماری باٹنیدہ 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 سنگل پتھر ہے مثلا مہنی بودی جی کا سنگل پتھر ہے جو ہم نے سنگل پتھر نکالا اور اس کے انورات ہم ہے شروع کریں گے پہلے ہم جا کے لوگوں کا سبی کا دھلیوان کریں گے اور جو جو ہم نے پلانی کی ہے اس کے انصار ہم کام شروع کریں گے اور آپ دیکھیں گے کیس طرح سے ہیلیانہ سرکار نے ہمارے ماننے مکہ منتری نائب سینی جی نے اس طرح سے کئی انتہا سے قدم اٹھائے ہیں اس میں انہوں نے کہا ہے کہ سبی سڑکوں کی سب کی مرمت کی جائے گی سبی جتنی بھی اے سی بی سی کی چپالے ہیں وہ ساری سائے چپالوں کی مرمت کی جائے گی ان کا کاموں کی اوپر ہم اب ترند ہم کام پہ لگے گے اور جو جو سربنچوں کو جو سمسے ہیں آ رہی تھی وہ سمسے تو اٹھ گئی ہیں یہ سرکار جو ہے جنتا کی سرکار ہے لوگوں کی سرکار ہے اس لیے سبی سے کے ساتھ مل کر کے ہم کام کریں گے اور میں سبی کا آپ کے مانتے ہیں سبی کا میں بہت بہت حنیابت کرنا چاہتا ہوں نیجی کچھ نیجی گوزنے آپ نے کی تھی کہ ہم نیجی کو اس سے کچھ کارے کریں اس میں کیا کریں آپ کا پہلے ہو جیسے میں نے جو ہے اگلے مہینے سے جو رائی سے میڈیکل رین بھی نشت کرتے گے ہیلتھ کیم لگائیں گے جو کنیا ویوہ شبون یوجنا ہے اس کو ہم اب پرارم کر دیں گے اس کو اور ایک ایک کر کے ساری سکیمز کو جو جو ہم نے کہا تھا شروع کر دیں گے اور جہاں کوشنویدیاکیندر کے ہم نے بات کی تھی اس میں سمیہ لگے گا کوشنویدیاکیندر بنانا کرنا لیکن اس کو بھی دیکھیں گے اس کو جو ہے ایک سال کے اندر اس کو بھی ہم شروع کریں گے روجگار کے لیے سر یوں آو کی روجگار کے مکھیں مانگ رہتی ہے روجگار کے لیے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ہریانہ سرکار نے کہا ہے کہ پچاس ہزار ڈاکیاں جو ہے ہریانہ سرکار دیں گے پچاس ہزار جو ہے بہت بڑی سرکار ہوتی ہے اس سے بھی جو ہے ہمارے یوں آو کو بہت رات بھی لیتی ہے سر ایک دو مکھیں مانگے ہیں ہمارے شہر کے جو آپ کے جو پہلے سنسٹھیں اب تب کی ہے ایک اس کے مارک ہے پورلین ہونہ اور ایک ریل لائن کی مانگ ہے تو اس کو لے کر کیا قدم ہے اب اس کی اوپر بھی میں کام کروں گا کہ سڑکوں کو جو ہے جو یہاں سے کیتھل سے ایک کروک شہر سے لاڑوہ لاڑوہ سے یمنا نگر کی جو سڑک ہے اس کا پورلین ہونہ چاہیے اس کے اوپر میں کام کروں گا ریل لائن کی اوپر بھی میں بات کروں گا کہ ریل لائن بھی ہوئی چاہیے اور اب اس طرح سے کیونکہ ان چیزوں میں یہ بڑے بڑے پروڈجیکٹ ہے ان کو اپنے بھی ٹائم لگے گا لیکن میں اپنی طرف سے پورا مہن میں پریان سکتا ہوں کچھ دنوں بعد سر ویدان صاحبہ چناؤں ہونے ہیں تو اس میں انڈیا گٹ بندن کی بھومی کا کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ دن پہلے تک تو جو ہے انڈیا گٹ بندن کی بات تھی آم آدھی پارٹی اور کانگریز جو ہے مل کر کے چناؤں لڑ رہے تھے اور یہاں پر جتنی بھی ووٹ ملی آم آدھی پارٹی کے امیدوار کو میں کہوں گا کہ اس کے اندر 80% جو ہے اس کے اندر یوکدان جو ہے کانگریز پارٹی کے لوگوں پر تھا لیکن جیسے ہی نتیجے آئے انہوں نے کانگریز پارٹی کے نیتاؤں کو ہی دوست دینا شن کر دیا تو آپ دیکھیں گے کہ کس طرح سے یہ سامنے آگی بات کہ ان کے اندر نہ کوئی ایک ویچار دھا رہا ہے اور جیسے یہاں کی زناف ختم ہوئے تھے پچیس مائی کو یہ سارے کے سارے عام آدھی پارٹی کے نیتاؤں جو پنجاب جا کر کہ پھر وہ کانگریز کو کالیا دے رہے تھے یہ بہت ہی یہ درباگے پرون تھا اور یہ ہریانہ کی جنتہ جو اس کو اچھتے سمجھ گئی ہے مجھے لگتا کہ آگے سے جا کر کہ جو اتنا بھی کوئی ان کو کوئی ان کا مشواس کرے گا